بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج آنے کا سلسلہ اب جاری ہے کراچی میں یو سی پانچ ووٹ نمبر تین کے پولنگ سٹیشن نمبر پانچ کا نتیجہ آ چکا ہے جماعت سامی ایک سو بتیس ووٹ لے کر آگے ہے جبکہ ٹی ایل پی تیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہے آزاد امیدوار سترہ ووٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہے پولنگ صبح آج بجے شروع ہوئی تھی جو کہ کسی بھی وقفے کے بغیر پانچ بجے تک جاری رہی کراچی سمیس ان کے سولہ ازلام بلدیاتی زمنی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے گئے پی 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 ٹی آئی جماعت اسلامی اور ٹی ایل پی میں مقابلہ ہے شہر بھر میں ایک سو اکیس پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے تھے خیرپورٹ شکارپورٹ گھوٹگی اور کشمور میں بھی پولنگ ہوئی ہے سکھر سہوہ نواب شاہ میں زمنی بلدیاتی الیکشن کے لیے پولنگ ہوئی ووٹوں کی گنتی کے بارے میں مختلف شہروں سے ہمارے نمائندگان موجود ہیں سب سے پہلے ہم روک کریں گے ہمارے نمائندگی وقار حسین منگی کا وقار حسین آگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس سندھ کے مقتل وزلا میں ہونے والے جو زمنی بلدیاتی الیکشن تھے اس میں جو ہے خیرپورٹ کے جو میوسکل کمیٹی وارڈ نمبر نو کے جو ایک پولنگ میسٹیشن کے جو نتائج آ چکے ہیں پریمری سکول نبر کے نتائج ہے جس میں جو پپلس پارٹی کے امیندوار نومان وستان چار سو اکا ون ووڈ لے کر جو آگے ہے جبکہ جی ڈی اے کے جو امیندوار ہے وہ جو ہے صرف فورٹی سکس ووڈ جو ہے وہ لے چکے ہیں میں آپ کو بدا سروں کہ آج جو زمنی آنے والے زمنی انتخابات میں جو ہے عوام کی کافی کم دلچسپی دیکھنے میں آئی بلدیات الیکشن میں ٹرنڈ آؤٹس پچی سے تیس پسکت رہا پولنگ آملہ جو ہے ووٹر کا انتظار کرتے رہے جبکہ زمنی الیکشن میں جو ہے زلے انتظامیاں کی جانب جانب جو ہے بنت انتظامی روز پر رہی زلے انتظامیاں کی ناکت حقمت عملی کی وجہ سے جو ہے وارڈ نمبر نو میں جو ہے پولنگ کا عمل روکا گیا تھا جس کو جو ہے گھنٹے کے بعد جو ہے وہ عمل جو ہے شروع کیا گیا جبکہ شام پانچ بجے جیسے پولنگ کا عمل روکنے کے بعد جو ہے وارڈوں کی گنتی جو ہے وہ شروع کر دی گئی اور جو ہے ایک پولنگ کا بھی ریزلٹ آیا باقی جو ہے پولنگ پہ جو ہے وہ گنتی کا عمل وہ جاری ہے جی ٹھیک ہے وقار حسین منگی ہمارے ساتھ تھی اور ہمیں تفسرات سے آگاہ کر رہے تھے پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے پانچ ایک ایک کر کے نتائج بھی آنا شروع ہو چکے ہیں کراچے میں یوسی پانچ وارڈ نمبر تین کے جو پولنگ سٹیشن ہے اس کا نتیجہ آ چکا ہے یہاں پر جماعت اسلامی نے سب سے زیادہ ووٹ رہی ہیں ایک سو بتیس ووٹوں کے ساتھ جماعت اسلامی کے امیدوار پہلے نمبر پر ہیں ان کے مدر مقابل ٹی ایل پی کے امیدوار نے تیس ووٹ حاصل کیے ہیں اور وہ دوسرے نمبر پر ہیں یہاں پر امیدوار نے سترہ ووٹ حاصل کیے ہیں اور وہ تیسرے نمبر پر موجود ہیں انتخابات کے لئے پولنگ کا محصوب آٹھا جو کہ کسی بھی وقفے کے بغیر پانچ بجے تک جاری رہا کراچے سمیس ان کے سولہ اسلامیں بلدیاتی زمنے انتخابات کے لئے ووٹ آ لے گئے اور وقار حسین منگی کا جیسا بتانا ہے کہ ٹرن آؤٹ جو ہے خیرپور کی گر بات کرے تو یہاں پر کچھ خاص دیکھا نہیں گیا لوگوں میں اتنی دلچسپی نہیں دیکھی گئی ووٹ کاسٹ کے حوالے سے بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی جماعت اسلامی اور ٹی ایل پی میں مقابلہ ہے شہر بھر میں ایک سو اکیس پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے تھے خیرپور شکارپور گھوٹکی اور کشمور میں پولنگ ہوئی سکھر سہور نواب شاہ میں زمنی بلدیاتی الیکشن کے لئے پولنگ ہوئی جو کہ پانچ بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہی اب جو ہے ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع ہو چکا ہے اور مختلف جو پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں سے نتائج آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے اس وقت ہم آپ کو بتائیں کہ کراچے میں یو سی پانچ وارڈ نمبر تین کا جو پولنگ سٹیشن ہے اس کا نتیجہ موصول ہوا ہے غیر ختمی غیر سرکاری نتیجہ ہے جس کے مطابق جماعت اسلامی نے ایک سو بتیس ووٹ حاصل کیے ہیں جبکہ اس کے مطابق مقابل ٹی ایل پی تیس ووٹ لے سکی اور آزاد میری زوار کے پاس ہیں سترہ ووٹ اس طرح سے یہاں پر جماعت اسلامی نے جو سیٹ ہے وہ اپنے نام کی ہے اور ٹی ایل پی جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے آزاد اتوار جو ہے سترہ ووٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہیں زبیر احمد کشمو سے ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے زبیر آگاہ کیجئے گا کیا نتیجہ یہاں پر موصول ہوا ہے یا پھر ابھی تک ووٹوں کے گنتی جاری ہے جی بنکل ایسی مصول والا میں زمین بن جاتی انتخابات کا آج تنگل جو ہے غزرا ہے جس میں جو ہے جو ہے جو امیدوار چاہے سیسنس پارٹی کا رمضان مزاری اور علاوہ دنوں کلور جو متے مقابل تھے تام ریزرز کی اگر باپ کی جائے تو مختلف تین سے زائد پولنگی سٹیشنوں کا ریزرٹ آ گیا ہے جس میں پولنگی سٹیشن کادرباکش کلور میں انہوں نے وہا اور اللہ دنوں کلور نے اٹھا کر پہلی پوزیشن اٹھا لیے جبکہ پیپلز پارٹی کے امیدوار رمضان مزاری نے اکثر غورٹ جو ہے لے کر دوسرے نمبر پڑھے تام اگر تین پولنگی سٹیشنوں بھی باپ کی جائے تو تین پولنگ سٹیشنوں میں جو ہے پیپلز پارٹی کے رہنوبار رمضان مزاری آگے دکھائی دے رہے ہیں جبکہ اللہ دنوں کلور جو ہے وہ دوسری پوزیشن پر ہے تام دیگر جو پولنگ ہیں ان کا اس وقت ان کی جگہ پر بھی پولنگ کا جو ریزلٹ آنا باقی ہے جی ٹھیک ہے زبیر احمد آپ بھی مانے ساتھ رہی گا کچھ پولنگ سٹیشنز کا ریزلٹ آ چکا ہے اور کچھ کا آنا باقی ہے غیر حتمی غیر ستکاری نتائج ہیں اور آپ کو بتائیں کہ ابھی بھی جو ہے وہ ووٹو کی گنتی کا عمل جاری ہے آزاد امیدوار سترہ ووٹو کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہے یہ نتیجہ ہے کراچی کی یوسی پانچ ووٹ نمبر تین کا جہاں پر جماعت اسلامی نے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں ایک سو بتیس ووٹو کے ساتھ یہ امیدوار پہلے نمبر پر ہیں آج جمالی کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی تفسر آ جانتے ہیں آج جمالی بتائیے گا کیا انفرمیشن آپ کے پاس جی دیکھیں یوسی ساتھ گڈاب کے میں آپ سے نتائج اگر شیئر کرتا چلوں کہ پانچ پولنگ سٹیشنز کے اس وقت نتائج میرے پاس آ چکے ہیں جس میں دو پولنگ سٹیشن مراد میمن گوٹ کے ہیں اور تین پولنگ سٹیشنز اور تھانا کے ہیں ان پانچ پولنگ سٹیشنز میں تقریباً پندرہ سو سے زائد ووٹ پڑے ہیں جن میں بارہ سو سے زائد ووٹ جو ہیں پاکستان پیپنز پارٹی کے سلمان عبداللہ مراد اور سلیم میمن لے چکے ہیں نمبر ٹو پہ یہاں پہ ٹی ایل پی آ رہا ہے جس نے ایک سو کے لگ بھگ ووٹ لیے ہیں نمبر ٹھری پہ جماعت اسلامی کے ووٹوں کی تعداد انتیس ہے نمبر چار پہ پی ٹی آئے کے ووٹوں کی تعداد چھبیس ہے تو یہ پانچ پولنگ سٹیشنز کی یہ صورتحال ہے جس میں پاکستان پیپنز پارٹی کے سلمان عبداللہ مراد اور وائس چیئرمن کے امیدوار سلیم میمن ٹاپ پر ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں دیگر امیدواروں کے ووٹ بہت ہی کم ہے پانچ پولنگ سٹیشن یو سی ساتھ گڈاب کے جس میں پاکستان پیپنز پارٹی کا امیدوار سلمان عبداللہ مراد جیت چکا ہے مجھے آجیز مالی یہ بھی بتائیے گا کہ آج دن پھر بتایا یہی گیا ہے کہ ووٹنگ کا جو سلسلہ تھا بغیر کسی وقفے کے جاری رہا تمام انتظامات بڑے اچھے کیا گئے تھے سیکیورٹی کے کیا صورتحال رہی ہے یہ دیکھیں آج زمنی جو الیکشن تھا یہاں پہ کراچی کی اگر میں آپ کو اوورال پوری کراچی کی صورتحال بتاؤں تو نو حلقوں پہ الیکشن تھا جس کے لیے ایک سو اکیس پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے تھے جس میں بیالیس پولنگ اسٹیشنز انتائی حساس تھے اور نواسی پولنگ اسٹیشنز حساس تھے تمام پولنگ اسٹیشنز میں سیکیورٹی کے بہتر انتظامات تھے پولیس کی سیکیورٹی تمام طرح پولنگ اسٹیشنز پر موجود تھی خواتین پولیس بھی موجود تھی لیڈیز پولیس بھی موجود تھی اس طرح سیکیورٹی کے اچھے انتظامات تھے پولیس اور انتظامیاں کے اعلی حکام مختلف پولنگ اسٹیشنز کا دورہ کرتے رہے الیکشن کمیشن کے حکام پولنگ اسٹیشنز کا دورہ کرتے رہے اس وجہ سے سیکیورٹی کے اچھے انتظامات رہے اور پورے شہر میں ان ایک سو اکیس پولنگ اسٹیشن پر پولنگ کا عمل جاری رہا پانچ بجے تک اور پانچ بجے کے بعد ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع ہوا جو ابھی تک جاری ہے زیادہ تر پولنگ اسٹیشن پر ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے اور سیکیورٹی کے اچھے انتظامات کی وجہ سے یہ پولنگ کا عمل بہت اچھے اور خوشگوار ماحول میں مکمل ہوا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کاجر جمالی زبیر احمد اور وقار حسین منگی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیں تفسیرات سے آگاہ کر رہے تھے